یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ نبائی اللامہ مناظر اسلام فخر اہل سنت خطیب اہل سنت شان اہل سنت جناب حضرت اللامہ مولانا محمد یوسف رزوی صاحب دامت برکاتم القدسیہ آپ کا استقبال پور زور ناروں کی گوج میں کیا جائے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ہاتھوں کو اٹھا کے زبان اے بول کے کہیں گے لبائی 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 رسول اللہ لبائی 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 الحمدللہ الحمدللہ اللذی وکفا الصلاة والسلام على سید الانبیاء اللذی کان نبیم وآدم بین الدین والماء وعلا آلہ وآسحابہ و سلامنا على عباده اللذی نستفا قمع بعض فعل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمنوا اطی اللہ وآطی الرسول وآلل امر منکم قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَاَنَ مُحَمَّدٌ وَاَنَ أَحْمَدٌ وَأَنَ الْمَاهِيُّ وَأَنَ الْحَاشِرُ وَأَنَ الْعَاقِبِ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيًّا بَعْدَهُ وَأَنَ الْلَبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا رَسُولَ بَعْدِي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهن بِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام عليك يا سيد يا رسول الله وَعَلَى آلِكَهُ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَيَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيِّينَ ہمارے نبی پہ سارا دار و مدار ہے 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 کیونکہ قرآن میں یہ بیانِ پروردگار ہے ہمارے نبی پہ سارا دار و مدار ہے ہمارے نبی پہ سارا دار و مدار ہے مولا علی کے صدیقے مولا علی کے صدیقے صدیق پر قربان مولا علی کے صدیقے صدیق پر قربان ایک ہے تیرا لا ڈلا ایک یارگار ہے ہمارے نبی پہ سارا داغوں نعرائے ہیں دری پر ایمان ہے ہمارا نعرائے ہیں دری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارا ہگ چار یار ہے پہلے مگر پیارا سیدہ فاطمہ ہے تیری بیٹی اور حضرت عیشہ ہے تیری زوجہ سیدہ فاطمہ ہے تیری بیٹی اور حضرت عیشہ ہے تیری زوجہ ایک تیر تن کا ٹکڑا ایک راز دار ہے خادم حسین رزوی سے ہم کو پیار ہے خادم حسین رزوی سے ہم کو پیار ہے خادم حسین رزوی سے ہم کو پیار ہے کیوں خادم نبوت کا وہ پہردار ہے خادم نبوت کا وہ پہردار سیدہ فاطم حسین رزوی سے ہم کو پیار ہے سیدہ فاطم حسین رزوی سے ہم کو پیار ہے خادم نبوت کا وہ پہردار ہے خادم نبوت کا وہ پہردار ہے کیونکہ اللہ کا انعام ہے خادم حسین رزوی شمشیرِ بے نیام ہے خادم حسین رزوی غیرت کا نام ہے خادم حسین رزوی مساجد و مدارس کے محافظ کا نام ہے خادم حسین رزوی مصطفی کی عطا کا نام ہے خادم خادم حسین رزوی سے ہم کو پیار ہے کیونکہ ختم نبوت کا وہ پہردار ہے ہمارے نبی پہ سارا داروں مدارہ صلاتم و سلامنا علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و رضی اللہ تعالی انہم اجمعین واجب الاخترام موز ظلم اکرام و سامین حضرات عائدی باپرکت عظیم الشان محفل ملاد مصطفی و تعفض تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم و شان صحابہ و عظمت اہل بیت با سلسلہِ استقبالِ ماہِ رمضان المبارک اِنَّا پیاریا نِسْبَتَن دِنَال آج دِ اس عظیم الشان پر اغرام دا انعقاد فرمایا گیا جتنے بھی منتظمینِ محفلِ حَاذَا بالخصوص محترم المقام جناب محمد الریاض بھٹی شعب دیگر بھٹی برادران و آلِ خانہ ہر سال دی ترہا ماشاءاللہ انہ نے ماہِ رمضان دی آمد آمد دی خوشی دی وچ ماشاءاللہ انہ پیاریاں کڑیاں وچ انہ سونیاں صحابتاں دی وچ اس عظیم الشان محفلِ پاگ دا انعقاد فرمایا اللہ کریم مال جان رزت عزت علم عمل اچ برکتہ فرمائے محترم المقام جناب بھائی محمد زیشان الرزوی صاحب اج انہ دی وساطت دینار علماء دی زیارت آپ ادرہ دی زیارت دین اسلام دیاں گلہ کرنے دی سعادت تحصل کرتے جا رہیے اللہ مزید برکت اتا فرمائے جتنے بھی ساڑھی جماعت علماء ائمہ مساجد و خطبہ تشریف لے آئے محترم جناب مولانا محمد نعیم ساکی صاحب و دیگر جتنے بھی علماء ان اللہ پاک این سچے سچے علماء دا سایہ ساڑھی انسان تے دہم مقام فرمائے علماء دی بڑی شاہ نے اللہ تعالی غیرت مند علماء تے غیرت مند پیران دی اللہ قدر کرن دی توفیق فرمائے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے علماء انبیاء دے وارث ہیں بلکہ فرمایا میری امت دے جیڑ علماء نے انہ واسد اللہ دی ساری مخلوق دعا فرما دیئے فرما والحیتانو فی جو فی الماہ لیکن مشکات پاک دے صفحہ نمبر بتیت حدیث پاک موجود ہے کہ میری امت دے جیڑ علماء ہیں اسی عالم علماء انہوں آنے ہاں جنہوں اللہ نے علم بھی ڈٹے ہیں علم دنال اللہ نے عمل بھی عطا فرمائے علم عمل دنال اللہ نے نبی پاک جی عزت دی غیرت بھی عطا فرمائی ہے یہ جہاں عالماء باستے مچھلیاں بھی پانی میں چرینیا لیاں ہر ویلے دعا ماں فرما دیاں یا اللہ جڑے ختم نبوت پیردار علماء انہوں نے خیر فرما توسی نہ بولی آئے اچھی بولو خدرہ یو سی چار دے زیر اختمام پروگرام کیتا جا رہا ہے طریق اللہ بیک پی پی اکسو چورتالی یو سی چار دے نوجوان و امرا و اہد دران جتنے بھی نے نوجوان جڑے سکورٹی دے فرائد سر انجام دے رہے ہیں اللہ برکت فرمائے ساڑی پی پی اکسو ست بنجا کینٹ صدر دے امیر محترم جناب سردار امتیاز شباز نوگر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑی محبت فرمائی آپ بھی تشریف لے آئے میں کیا میں تھکا انگڑی چلا چلا کے ماشاءاللہ آپ نے بڑی شفقت فرمائی ساڑی سکورٹی دیں چارج پی پی اکسو ست بنجا دے اللہ محمد خورم رزوی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے ساڑی پی پی اکسو ست بنجا یوس اکسو ایک بنجا دیں سر پرست ہے اللہ مینہ محمد شفیق اور عفیرہ صاحب اور جتنے بھی آپ آپ تشریف لے آئے وقت بھی کافی ہو رہے ہیں اللہ برکت فرمائے اسی سنیا الحمدللہ اسی سنیا اسی کونہ سنیا ساڑی جیڑی جماعتیں اس دے نام آل سنت و جماعت ساڑی جیڑی طریقیں سیاسی اور مذہبہ وہ دے نام طریق لپیک پاکستان ساڑا جیڑا نعرہ ہے وہ ہے لپیک کا یا رسول اللہ بتاجدار ختم مبوت ساڑا جیڑا منشور ہے وہ ہے اسلام پاکستان اور عوام الحمدللہ سانو اپنی جماعت بھی نازے سانو اپنی تحریک تا بھی نازے سانو اپنے نعرہ تا بھی بڑا فخر ہے الحمدللہ پھر جیڑا ساڑی تحریک تا منشور دے اسلام پاکستان اور عوام سانو اپنے منشور تے بھی بڑا فخر اور بڑا نازے الحمدللہ ساڑی جماعت بھی بیدا گئے ساڑی تحریک بھی بیدا گئے ساڑی نعرہ بھی سچے نے کہ ساڑا منشور بھی ماشاءاللہ سچا اور سچا اس واسطے اس سننے ہیں کیوں اس واسطے سانو فخر ہے کہ اے جیڑا نام ہیں نا آل سنت و جماعت اے خود رسول اللہ علیہ السلام نے سانو اطا فرمائے بٹی شہب ساڑی جماعت نام کسے مولوی نہیں رکھیا نہ کسے پیر نہیں رکھیا ساڑی جماعت نام خود آسا نیندے نانے نے رکھی آئے آل سنت و جماعت کنہ پیارا نام ہیں نوگر صاحب جس میں زبان تیاند ہے نا کلیجے بچھ کھنڈ پہندی ہے تم موچ ہنجھ لگتا ہے جو میں کھنڈ پہندی پہ یہ کیوں؟ کیونکہ اے نام ہی اے مبارک نام ہیں جڑا خود رسول اللہ نے اپنی مبارک زبان جو ارشاد فرمائے قرآن پاک دیا دو ایتہ نام مفہوم تفسیر خود نبی کریم نے بیان فرمائیے پہلی آیت ہے یا امہ تب یدو وجو و تا سودو وجو ان دے بچ ایک لفظ ہے اللہ فرمان دے قیامت علی دن بعض لوکہ نیچے رے کالے ہنگے تے بعض لوکہ نیچے رے چٹے چمکدار نور آلے ہنگے تے نبی کریم نے خود فرمایا کتاب دنام ابن کثیر جلد پہلے صفحہ تین سو نفے اور فتح القدید تین سو اکتر تفسیر در مصور جد نمبر دو صفحہ ترے اٹھ ہوتے بھی عدیث موجود ہیں حضور نے فرما یوم تب یدو وجو ہوئیں یوم القیامہ آل سنت والجماعہ قیامت علی دن جس جماعت چہر سفید اب ید ہونگے اس دنام آل سنت جماعت ہوئے گا دوسری آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى اِدْدِ تفسیر بھی خود رسول اللہ نے بیان فرمائی کتاب دے نام ہے کشف الغمہ جلد پہلے یہ صفحہ نمبر ایک سو سر دیتے ہیں پیاری آقا علیہ السلام دے فرمانِ علی شان موجود ہے کہ وَمَمَّا تَعْلَى حُبِ عَلِ مُحَمَّدَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا مَا تَعْلَى سُنَّتِ وَلْجَمْعَا جس جماعت دے سینج میری اہل بید محبت ہوئے گی نا اس دے نام بھی آل سنت جماعت اے جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا نا تے اے کتاب دے نام سبیل الوصول مصنف دے نام مولوی صادق شیال کو تیسا فرق سے سولا ہے وہ تلقیہ وقیلہ من آل سنت یا رسول اللہ سننی دی پہچان کیے کریم آقا نے فرما مَا آنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَا وَأَصْحَابِ آلِ سنت دی پہچانے وے کہ اپنی مرضی والا انہ دا عقیدہ بھی نہیں ہوئے گا اپنی مرضی والا انہ دا عمل بھی نہیں ہوئے گا انہ دا عقیدہ بھی میرے اور میرے صحابہ دے عقیدے والا ہوئے گا انہ دا جیڑے عمل ہیں وہ بھی میرے اور میرے صحابہ دے عقیدے والے ہوں گے دیکھو نا جی بھائی محمد ریاض بٹی صحابہ دیگر بٹی برادران اس سلانہ محفلے ملاد مصطفیٰ دے احتمام کر دیں دیکھئیے بھا کیا ایسا عمل جیڑے عمل ہی آجے کر رہے ہیں کیا ایسا عمل کوئی نہیں ہو جیا ہے جیڑا تعلق اللہ دے قرآن نہ لے یا ایسا عمل خود رسول اللہ نے کیتے ہیں ایسا عمل صحابہ نے کیتے ہیں اگر اس کام دا تعلق رابد قرآن نہ لوے تو یقیناً پھر تے مرنا پہنے کہ سونے نبی پاک دی عظمت و شاں جیدے وچ ملاد مصطفیٰ بھی ہے سبحان اللہ تے بندی ہے نا اگر ان جملے کہیے جنمج آمدِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ علمِ مصطفیٰ حسنِ مصطفیٰ جمالِ مصطفیٰ اوسافِ مصطفیٰ کامالِ مصطفیٰ موجزاتِ مصطفیٰ اور میراجِ مصطفیٰ آپ دی ختمِ نبوت دا بیان آپ دی نبوسِ رسالت دیاں کرنا ایسا ذکر کرنا ایسی بزم دا انعقاد کرنا ادھا تعلق نہ بدت نہ لے نہ شرک نہ لے نہ رسم نہ لے نہ رواج نہ لے نہ دکھلاوے نہ لے نہ ریاکاری نہ لے ہاں جیڑا بٹی برادران یہ عمل کردے نے اس عمل دا تعلق اللہ دے قرآن ناڑ دیئے اور مدینہ آلِ سونِ مصطفیٰ دے فرمان ناڑ دیئے اینجی نہیں تھوڑا اچھی بولنا تھوڑا اور اچھی بولنا کیوں اسی کاؤنا سننی اسی کاؤنا بولو ہاں اسی کاؤنا سننی آدھی ہے انہوں نے جدہ مذہب چھو نہ بدت تی بو آئے نہ شرط تی بو آئے نہ رسم تی بو آئے نہ خارجیت تی بو آئے نہ رفضیت تی بو آئے نہ ناصبیت تی بو آئے نہ تفضیلی سننی آدھی ہے انہوں نے جدہ عقیدے میں چھوڑا اللہ دا قرآن بولے یا مصطفیٰ دا فرمان بولے یہ فتوہ ساڈا نہیں یہ فتوہ مولا علی دا ہے بولو یہ فتوہ مولا ہن بولنے جوان بیٹھے یار یہ فتوہ مولا زولہ کے فتوہ مولا اوہ یہ فتوہ مولا علی دا ہے یہ فیصلہ کسے ملوانے دا نہیں یہ فیصلہ کسے لفافے والے پیر یا مولا دا نہیں یہ فتوہ شیر خدا دا ہے کون شیر خدا حسنین دا بابا بھی علی ہے سنیا دا پیر بھی علی ہے یہ مصطفیٰ دا پیر بھی علی ہے علم دے شیر دا دروازہ بھی علی ہے کہ جتے مولا علی سارے تکلیر جتے مولا سوڑ والے سڑھن منا در جتے مولا علی مولا یہ بھی عبادت یہ ہے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی دا وظیفہ پڑھنا بیتت نہیں شرک نہیں یہ بھی آمینہ دے لال دی سنتیں بولو درا مولا بولنا ترہا مولا علی مولا مولا بھائی مولا لا لا اسی سننی یہاں ساڑھے نیڑے میں شرک آ سکتے نہ بتاتا سکتی یہ کیونکہ جام میں عدد مزید جل نمبر دو سفہ دو سو چوندیں مرکہ دا کھپا پاسا پنجمی سترے میرے کریم ماں کا تاج دارے ایتے لفظ میں بولنا تاج دارے آپ نے کلا ختم نبوت تاج دارے بولنا تاج دارے زودلا کے تاج دارے اور زودلا بھائی شرہ تاج دارے تاج دارے اللہ دیا بندی ہو جب جب شمامہ بیٹھ جا کے ختم نبوت نعرہ لانا اور محمد ریاض بھٹی 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 برادران دی دعوت دے آکے علماء اہل سندن دی شر پرست دی جناب سوفی طبیہ کے کرسی طبیہ کے نعرہ لانا ہورے جسم نے تکڑے کر آکے ختم نبوت نعرہ لانا ہورے ہینج بول صحابہ ختم نبوت دی خاطر اپنیوں جاننا دیتی گا اپنیوں کردنا دیتی گا جیسے یہ شمسہ بات ہر جا کے ختم نبوت نعرہ بھی نہیں رہ سکتے ہینج بول تاج دارے ختم نبوت تاج دارے زودلا تاج دارے تاج دارے تو تاج دارے تاج دارے ختم نبوت ایک بڑا پیارہ وظیفہ جائے اوہ ایک بڑا پیارہ وظیفہ جائے اوہ بڑا پیارہ ورگ جائے اور یہ بڑا پیارا ذکر جائے یہ اوہ ذکر ہے جائے خود رب بھی فرما رہے ہیں میں لفظ ادھے پڑھنے آپ نے پڑھنے بابا جیدی یاد تعدہ ہو جائے بلاکر رسول اللہ ہے آپ نے کہنا وخاتم النبیین بلاکر رسول اللہ ہے اینجی نہیں اینجی نہیں شیڑو اینجی نہیں گل پڑھنے یہ تو شمس آباد ہے از یہ میرے وجہ نہیں بیٹھے از یہ شمس آباد وجہ بیٹھے تیرا کوئی چارنہ تھی ہوئی بلاکر رسول اللہ ہے اگلا جملہ کہنا ہے بھائی وخاتم النبیین وخاتم النبیین کہنے بول بلاکر رسول اللہ ہے بلاکر رسول اللہ ہے کہنے یہ نہیں بخاتم النبیین технолог بلاکر رسول اللہ ہے وَلَاکِرْ رَسُولَ اللَّهِ ہے خاتم النبیین نعرے لانا اے نو سیاستنا کیا کرو ہے ہر کم سیاست ہر کم سیاست ختم نبوبت نعرے لانا اے تی اللہ دی سنت مبارکہ ہے ہر کم بولے بلاکر رسول اللہ ہے وَخَاتَ مَن نبیین وَخَاتَ مَن نبیین اور بولے تاج دارے ختم نبوبت تاج دارے تاج دارے تاج دارے تاج دارے تاج دارے تاج دارے اے تاج دارے اے تاج دارے اے تاج دارے شہران طرح بولو جدو ایک اللہ ساریوں ہوگے گا باتوں ساریوں ہوگے گا ساریاں تقریرہ ہوں ہوگے گا کہ سارڈا کچھ نہیں سارڈا کچھ نہیں یہ جو کچھ بھی یہ حضور واسطہ ہے آج دی بات نہیں امام ربطانی مججد نبسانی شیخ احمد سرہمدی فاروقی اپنی کتاب مکتوبہ شریف جل نمبر دو صفحہ پانچ سوف در تاریتے آپ نے چار حدیث سے قدسیات نقل فرمائیا جنبیچ پہلی حدیث رب قائنات نے فرمایا اے پیارے آدم جی میں اپنے حبیب پاکن ہوں اس دنیا جنہاں بھیجنا ہوں گا افلاق میں آسمان بھی نیسی بنانا اگر لفظ ارد زمین بھی نیسی بنانی اگر لفظ نے خلق تو کا اے پیارے آدم میں تیری تخلیق بھی ہوندر اٹھن دل چار حدیث کچھ سیاہ آسمان بھی حضور واسطے زمین بھی حوڑی بولو اے پیارے آسمان بھی حضور واسطے آپ نے کہنا حضور واسطے آسمان بھی بولنا آسمان بھی اے آسمان بھی اے زمین بھی ساڑے اببا جی حضرت آدم بھی بولو بولو حضرت آدم بھی ہنڈ بولنا ہے حضور واسطے رب قائلات نے فرمایا حضرت اے پیارے آدم اگر میں اپنے محبوب علیہ السلام لوں قائلات دیم در نہ کھلنے ہوندہ نہ بھیجنہ ہوندہ نہ آسمان بناندہ نہ زمین بناندہ اے پیارے آدم میں بنانا تو ہونے بھی کوئی نہ آئے کہوں نے تینے پینے نا آسمان بھی حضور لائی تو زمین بھی حضور واسطے تو ساڑے اببا جی حضرت آدم بھی حضور واسطے تو آدم تھی ساری اولاد اے بھٹی کے دے واسطے دوسری کے دے اے گل نہ ہو گئے ہیں ساڑا کچھ نہیں تھے سب کچھ حضور واسطے سب کچھ حضور واسطے اور ساڑا کچھ نہیں اسے واسطے ساڑے قائد محترم اللہ محافظ ساڑے قائد نے ساڑے قائد نے ساڑے قائد نے ساڑے قائد نے نہ دست کردے سکھائے ساڑے قائد نے پورے دنیا دیاندر واحد قائد ہے اور جم نے اپنے گار گناہ سرکا کے غلامت سرکا وریت سبق نہیں دید سب تو پہلے سبق ہی اس کے رسول نہ بڑھا رہا ہے سب تو پہلے سبق ہی حضورتی محبت نہ بڑھا رہا ہے فرما حضورنا اے پیار کرنے حضورنا مصطفیٰ اے پیار دکھا لیے اے محبت ہے یہ عدی رات ہو رہی ہے آپ نید چھڑ کے بیٹھے اے میں نہیں ہی اسی بیٹھے یہ حضورت پیار بھی جو اٹھے بھائی محمد ریاض بھٹی اے میں نہیں لنگر بکا ہے اے میں نہیں دیکھا چاڑیاں اے میں نہیں محسنہ کر دے یہ سارا حضورت پیار واسط ہے بولنے سارا حضورتا یہ میفل بھی حضورت پیار واسط ہے ستوارڈا پانا بھی حضورت پیار واسط ہے تو آٹھا ہاتھ چانا ستکے 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 تو آٹھا ہاتھ چانا بھی حضورت دے کسہ بھی میں نوں پیٹھا اے میں مالے مالک تے کھانک دی اور پٹویاں دا میفل سجانا بھی حضور واسط ہے اور ساتھا حضور واسط ہے ساتھا بولنا بھی حضور واسط ہے بولنی ہوئے ساتھا مرنا بھی حضور واسط ہے ساتھا جیرنا بھی حضور واسط ہے نارے تبیر نارے ریشاند نارے حجری نارے غوشی باجدارے ختمے نموگا باجدارے ختمے نموگا اے زندہ بار زندہ بار موگا سوانلتا ہے نموگا 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 جتے سنیت اوٹے بدد نی جتے سنیت اوٹے شرک نی جتے سنیت اوٹے صحابہ دا بخز نی جتے سنیت اوٹے علمان دا بخز نی جتے سنیتے ہوتے حضرت امیرے معاہدیہ تا بغض نہیں ہوئے سنی آتے ہونوں نے جتا عقیدہ شروع تبھی پاکے خارجیت راپجیت تبھی پاک ہوئے جتے عقیدہ ہوتے راپ دا قرآن ہوئے دینی علیہ اللہ فرمان ہوئے ساڑھا کچھ نہیں تقریہ بابا کر گیا ہے اس نے صرف سبق یاد رکھنے ہیں سبق یاد کرانے ہیں حضور دا دین تختل لے آنے ہیں ساریاں سالمان پا جانے ہیں حضور دا دین تختل خوڑنا کے مولا لالا حضور دا دین تختل لیانا ہے انہیں ساریاں لوٹے انگوں و جانا ہے نظام مصطفیٰ دا جانا ہے سیرا تڑھا بھانے ہیں میں عرض کر رہے ہیں عرض کی تجارے ہیں یہ سب حضور واسطے ہیں کوئی انہیں نے اپنی طور واسطے پر اگرام نہیں دکھیا نہ اسی اپنی بڑی آئی واسطے آیا جو حضرت آدم نبی اللہ نے بنایا حضور واسطے ہیں اسی سارے کے دن دیول آدم حضرت آدم دی بڑی نے عرائی نے ملک نے دوگر راج حضورت انگیڑی امی برا سے سارے حضرت آدم دی اولادانا جدو ساڑھے اپن واللہ نے حضور واسطے بنایا ہے تو سانو امرار خان لئی سان نواز شریف لئی سان بلاول لئی سانو اوپروے ملائی لئی پھر سینے سے ہاتھ رکھنا تینج کے ہمارے باپ آدم کو بھی اللہ نے حضور کے لئے بنایا ہے ہم آدم کے بیتے ہیں ہم آدم کے بیتے ہیں آدم کے گارکن ہیں آدم کے بیتے ہیں آدم کے گارکن ہیں ہم قرآن عدیس کی روشنی میں یہ آواز اظہار کر رہے ہیں لوگوں اللہ نے ہمارے باپ آدم کو حضور کے لئے بنائے آدم کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے مدر یاد پتی کو بھی حضور کرنی دارے تپلی دارے لیسال دارے تپلی دارے ہیدری دانجرالے ختمے نبو کسی دارے مدو داکٹر آلی حجویلی نگریج بیٹھ کے موہدس علی پودی دا دامن پھڑ کے لہری علی دا دامن پھڑ کے خانچان نواب الدین دا دامن پھڑ کے خیشہ خلسلان حاجہ قبر الدین سیالوی دا دامن پھڑ کے لہری شہر محمد شرک دوری دا دامن پھڑ کے امام محمد رضا دا دامن پھڑ کے بھیر سید محمد مصمان مربندی عالمارو دامن پھڑ کے بازے کہنا چاہتا ہوں جب آدم حضور کے لئے آدم کے دیٹوں کے دیٹے دیٹے دون کر دی حضور کے لئے بھٹی بھی سمجھ کونی آن دی پھڑی میں کیا دھپیو سمجھا بھی آتے ہیں میں مچل پہنایا محفل کران آلے دی یزور باستے تیان آلے دی نارے لان آلے دی ساؤنٹ چلان آلے دی دبے لان آلے دی لنگر پکان آلے دی تلنگر کھان آلے دی میری آلہ حضرت امامی علی سنت مجدد دین و ملت گات اشرک و بدعت نیبے غصل ورا حامی سنت مہایی بیدعت امام محمد رضا نے انہ چارہ حدیث ہے زمین و سما انہیں بولیں تمہارے لیے تمہارے لیے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا خادم النبی ہیر آقا ساڑا کچھ نہیں نال قرآن دے ہاں اولائے ہاں اولائے میناتائی ربک نال چمہ حدیثان دے حضرت جی امام حمد رضا نے قرآن حدیث نو چوڑ کے انہیں نتیجہ کر دیا سمین و سما بولنا ہے تمہارے لیے تمہارے لیے یعنی بولنا شہرہ ترہ سمین و سما سمین و سما اندھے یادہ ہاتھ تھوڑے کیوں سمین و سما اوہ 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 مقین و مقا کہیں گے بولا تمہارے لیے اے تمہارے لئے اے تمہارے لئے یا رسول اللہ تمہارے لئے زمین و زمان زمین و زمان اے چمکین و مکہ اے چنین و تمہ اے بنے دو جہاں نقشبندی صاحب نقشبندی صاحب ہم دہان کرے اسی نقشبندی یوں سبحان اللہ نقشبندی سلسلہ دی عظیم پیشوا یار غار یار مزار خلیفہ بلا فصل افضل خلق بعد الرسل سیدنا صدیق اکبر آپ نے بھی سب امت میں دیتے ہیں حضور دا کلمہ پڑھ لے گی نا تب پھر یہ کہنا میں ہاتھ میں چکا بولا نا فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد نقشبندی انہوں پڑھ لے ہیں حضور کا کلمہ پڑھن تو با بندے دے جسم تو سارا حکم ساکت ہو جان گا پھر جڑے جسم بھی جان ہے نا جان کتا مالک بھی بندہ نہیں راندہ اس جان دا مالک بھی حضور رہی ہے ابن ماجاجل پہلے سفہ نمبر دا بھرکے دا سجا پاس اٹھویں لینڈ بولتا نہیں سوگی تو میرے کریمہ کا امام الانبیان ایک چلافت درمیان میں جونت تاجی دارے آپ نے ہوئی کہنا ختم نبورت امام الانبیان سید الانبیان خطیب الانبیان تاجی دارے تاجی دارے ایت بیک شمس آباد اندر ختم نبورت نارا لنا آرے حید آباد کل آسمان تلبیک لبیک والی نارا لنا آرے ایتے پھٹیاں نیدابت آکے کلی انتباہ کے ختم نبورت نگل کرنا آرے اوہ سجنان لاہورو پیدل ترکے تے وزیر آباد جاکے نارا لانے آرے امام الانبیان سید الانبیان تاجی دارے تاجی دارے ختم نبورت سلام بیٹھنے صحابہ دا پیارا مجمع اوہ پیارے صحابہ جنہ دا ایمان بھی بے نسال جنہ دا کردار بھی بے نسال جنہ دی سورت بھی بے نسال اوہ جنہ دی سورت بھی بے نسال اوہ پیارے صحابہ جنہ دی سورت بھی بے نسال اوہ پیارے صحابہ جنہ دین واسطے اپنے جاننا بھی دیتیاں نے اپنا مال بھی دیتاوے پیارے صحابہ جنہ دین واسطے جنھیں موسیقی 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 جنہیں ساری زندگی اپنی گلیں کیتی گل مصطفیٰ دی کیتی ہے گل عزت رسول دی کیتی ہے اور جنہیں جنگ شمامہ دی اندر صحابہ دا لشکر تیار کر کے سر پرستی فرما کے بارہ سو صحابہ بھٹی صاحب یونف زدی جانہ دے کے دسیا شمسہ آباد کی سلسمی پر آنے والوں یہ کلمہ سونے نفیدہ پڑھئیے نا پھر کل صرف ملاتاں تک نہیں رہا جاندی کل پھر صرف ناریاں تک تقریرہ تک نہیں رہا جاندی پھر صفح مصطفیٰ کے لیے پرچیدی کی اڑیو قاتے تک نہیں رہا جاندی تک نہیں رہا جاندی پھر صرف ناریاں پھر صرف ناریاں پھر صرف ناریاں لیاں Valentin لیاں 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 سنت نا جسان ہمکم بٹی سابقی ہوئے یہ یایو اللہ فی نامن اتی اللہ و اتی الرسول اپنی امال ہندے ہی ہوئے اپنی مرضی نہ کرے وہ نعرہ بیعو اللہ وی جینا نعرہ سنے دینا میں لائے جی میں مولا علی کہنے ایک باری آکھنے سوش ایتاں دا سواب نہیں علوہ کھانتے سواب لب داتے مولا علی کہنے سواب نہیں علوہ کھانتے کہ نبی دی سنت تا میں بھی تا انکار نہیں نہ کردہ علوہ کھانا بھی نبی دی سنت شمائل ترمزی سفہ بارا حب الحلوہ حب الحلوہ اما عیشہ صدیقہ کو لے پچھے نبی پاک دی پسندیتا خلا اما جی فرمانی حلوہ شر بولا ہوتا سہیی تا جس والے بیٹھے ہوں ہم سارے مبلغین کندر میں تھا کھانا سنت تا میں بھی یہ وعدہ پیام میں اگری زینی پہ بول گا میں فلے ملاد میں آنے والوں میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں جس مو دل چھو حلوہ کھانا سنت اسے مو چھو مولا علی کا نبی دے دون سنت ہے ایک ہی ہویا مٹھی آلی سنت تھی جیسے والے مولا علی دلائے شرک ہو گئے نہیں بابا آتا پیڑا ہو تھکیاں ہو درنا ہو میری آکھا نے علی دا ہاتھ نب کے مقام غدیر تے اکیا من کون تو مولا فہوا علی الفہاد علی مولا علی مولا علی مولا شرک نہیں عطی الرسول اسی طرح جیڑا بندہ مولا علی کا وے سوش تھی شہیدن دا سوابے جیڑا اک واری لبے کا یا رسول اللہ لبے کا یا اک واری میں ہزار واری دی بات نہیں کردہ رئی بخاری جن نمبر دو صفحہ نا سا پچ منجا برکے دا کھپا پانسا دے پاروی لین شہر مدینہ اے مدینہ اے شہر دی مسجد نبوی ہے تاج دار ختم نبو ختم و زندہ بات و زندہ بات تاج دار ختم نبو ختم حجی آواز لے گی اسے شاب نال تاج دار ختم نبو و زندہ بات و زندہ بات سرکار بیٹھے ایک صحابی نے نعرہ ماریا لبیغ دا سیاسی ہے سیاسی ہے سیاسی ہے ہتن پیڑ پوے ہر گالے سیاسی نگرانگ دے ختم نبو سیاسی ہے یہ سیاست ہے یہ ایک ہے یہ یار قیمو حضور دا پڑے ہیں تو ملک بڑیاں حضور دے دین لے اسلام لے اندریا پاکستان اسلام ہے نا پھر لوگر سا تو حضور دے دین لال کھڑے ہو جو اسلام لال کھڑے ہو جو اندریا پاکستان لال کھڑے ہو جو اے بی مولوی ہن سیاست کر رہے ہیں ہاں بات ہے ہرگل سیاست پھر سیانے یہ دن استاد جی کاری شہر یہ سیاست تو انہوں پتہ ہے بڑا ہی گندہ کام ہے یہ سیاست شریف لوکند کام نہیں یہ تھے بنماشا یہ خود مقتدیاں دیں مسجدی کمیٹی مسجدی کمیٹی خود دیں سلاہ دیں دیں خریب یہ تھے گندیاں لوکند کام ہیں تو آپ کھڑے اندار مولوی شہب نمازدین سیاست کھڑے کام ہیں یہ گندیاں لوکند کام ہیں تو آپ کھڑے اندار مولوی شہب گاند تو بچاندے پہن تو آپ گاندے ہسیانے ہیں بڑے دل خون دی اتھر راندہ ہیں کلی جب پھٹر نہ آنے مولوی شہب ہے علماء بیٹھنے ہیں علماء دا دامن کھام کے داتا صاحب دنگیچ بیا گھل کر رہے ہیں سیاست گندیاں بندیاں دے کام نہیں سیاست چورن دے کام نہیں سیاست بنماشا دے کام نہیں سیاست انبیادی وارسن دا کام ہے کیونکہ سیاست گندی نہیں سیاست انبیادی کردار سیاست انبیادی سنت جس کام دا تعلق نبی نارل معاصل سے وہ گندہ نہیں انہاں گندیاں ہیں سیاست پیچھ بڑھ کے گندہ گھوڑے ہیں اللہ ہوئے باپ خادم رزیدہ اصائے سیاست جو گند کڑنا ہے مولاندس نے سعی بخاری جن نمبر ایک ایک سفر چار سوئی کاننے ورکہ دا کھبا پاسا ستاروی لین مسجد نبوی دے من بڑھتا بے خود رسول اللہ نے فرمایا ان ابی حریرہ تا کالا کالا نبی اسلام کانت منو اسرائیدہ تسوسو حومت انبیاء فرمایا میرے پیارے صحابہ یہ سیاست قودی نہیں ہے سیاست انبیاء کی سنت ایک بخاری حریرہ اے پکی روٹی نہیں فرمایا پنی اسرائید میں جتنے نبی آرے سب سیاسی تھے حضرت ابراہیم بھی سیاسی حضرت اسمائید بھی سیاسی حضرت اسمات بھی سیاسی یعقوب علیہ السلام سیاسی یوسف علیہ السلام سیاسی موسیٰ علیہ السلام سیاسی ایسیٰ علیہ السلام سیاسی حضرت ایک نبی دا سال ہو جاوے ہاں زہری توڑ دے پٹی سیم پٹا فرما جاوے ہاں پھر دستا نبی مہتی چاہتے ہیں کہ سیاست کتا سی صحابہ پانی ارسکتی حضور آپ کے بعد ملا نبی یفعہ دی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں آخری نبی ہوں میرے بعد ربو فتور سالت کا دروازہ بند کر دیئے اور کب پھر آپ کے بعد سیاست کون کرے گا آپ کی سیاست انبیاء کی سیاست کا مارس کون ہوگا پرما پل خلافہ ابو بکر ہوں گے بول 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 پکی روٹے نہیں بخاری شریف ہے پل خلافہ پھر ابو بکر ہوں گے عمر ہوں گے مسلمان ہوں گے علی ہوں گے مولا حسن ہوں گے امیر معاوی ہوں گے عمر بن عبدالعزیز ہوں گے امام ربانی ہوں گے شاہ نورانی ہوں گے عبدالسلسان خان نیازی ہوگا ایک وقت آئے گا ایک ویل پر ویل چیر پہ مینے والا خادم حضی بھی ہوئے سیاست کرنا امبیادی سنتیں تس سیاست امبیادی مراست حضرعجی پیسے نہیں زمین نہیں امبیادی مراست دو چیزیں ایک علم ایک سیاست ایک علم ایک سیاست یڑا نبی دے ممبر دا وارث ہے اوہی سیاست دا وارث ہے یڑا مسلم دا وارث ہے اوہی سیاست دا وارث ہے کیونکہ سیدنا سیدی کی اکبر نبی کے نمبر کے بھی بارث سیاست کی اولی بول دے پہوکر مالے سیاست چنگیاں بندیا ہے سیاست کام بھی چنگیاں دا ہے ایک گندیاں دا کام بھی نہیں سیاست بھی چنگی ہے تا سیاست کرنے آرہ بھی تمام بھی دا پوستہ رہی ہوئے سیاست 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 مالو دی اٹھوں سیاست سیاست میں بھی بھی نقش بندی نقش پندی سلسلہ بیعظیم پیش با امام ربانی مجدد علیب سامی شیخ احمد سرہندی فاروقی پیر بھی آجڑا دیوہ پال رہے ہیں اے بھی فید امام ربانی رہے ہیں اے کرمہ لے دیرا چراک جلدے وہ بھی فید امام ربانی رہے ہیں علیب اور سعیدہ بھٹا علاقہ ہوئی نہیں علیب اور سریف میں جو شدیق اکبر کے فیض کا چراک چلدہ ہے وہ ابھی فیض امام ربانی کا ہے پیر سراغ جو چکسمہ جاری ہے وہ بھی فیض امام ربانی کا ہے جو چکسمہ جاری ہے وہ بھی فیض امام ربانی کا ہے چورا شریف میں جو چراک چل رہا ہے وہ بھی فیض امام ربانی کا ہے زندہ پیر کنگول شریف میں جو چکسمہ جاری ہے وہ بھی فیض امام ربانی کا ہے چکسمہ منو پیدا کرنے آلے مالک دی باپیدا بھٹی شاہ میں نا لے رہا وہ کتی نشین بھی ہے سرہاندہ پیر بھی ہے کتی نشین بھی ہے مرکزی شامیہ مسجد سرہاندہ امام بھی ہے خطیب بھی ہے پیر بھی ہے مولوی بھی ہے جدو اکبر بادشاہ نے اکبر نشاقی شہین اکبر بادشاہ نے ہندہ گردی کیتی بندہ سے کیتی کہیں لگا کیسے کنتی تو میں محمد دین ختم کر کے اکبری دین لیمہ کا سامنے کون آیا سرہاندہ پیر آیا مسجد سرہاندہ خطیب اٹھیا امام اٹھیا امام ربانی میدان میں جائے اکبر ظالم بادشاہ دے اکبر جاک پاکے اعلان گیتا سونت ظالم میں پیر بھی ہو امام بھی ہو شہزادہ بھی ہو خطیب بھی ہو امام ربانی ہو جا درسانی اے بھی دسیا نقش بندی نقش بندی ایر اطمان ہوا ہی ہوئے گا کیاڑا سوالہ مدہ سامنے کھڑا ہو کے مستفاد دین پیرا دے لے گا امام ربانی مجدد پاک نے گتی بھی چھڑی میمبر چھڑیا مسلح چھڑ کے اکبر باشا اکھویت اکھبا کے دھوگر صاحب اکسون سوال اے دھرتی اللہ دیئے اللہ دے رسول دیئے اس دھرتی تیری پنگوشی نہیں چلے گی تیرا ظلم نہیں چلے گا تیرا نظریہ نہیں چلے گا مجدد علی ثانی کے جسم میں جب تک جان ہے اللہ رسول کی دھرتی پر نظام بھی مصطفیٰ کئی ہوگا ہاں امام ربانی نے گتی چھڑ کے سلح چھڑ کے دسیا ممبر کا وارس مسلنے کا وارس گتی کا وارس 어�س ہوتا ہے جس کے دل میں دین مصطفیٰ کی حیرت ہوتی ہے لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 ختم نبوت بولنا ذرا زندہ بات زندہ بات کوئی ایسی چار نعرے لالے تے بڑا دین دا کم کر چڑھے چار تقریرہ کر رہی ہیں بڑا دین دا کم کر چڑھے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تاریخ پڑی جائے ایسی بھی چڑھے بھٹی صاحب ہو گزرے جن دین واسطے ہیں ناموسی رسالت واسطے ہیں اپنے دل بھی دیتے ہیں عزید کھالی غات نیر چاندے بغیر کہیں تو دین واسطے ہیں اپنے دل بھی اپنے جگر بھی مدان اہدی افتر حضرت امیر حمزہ حضود چچا جان کیا دین دی خاطر اپنے سینہ نہیں چرایا کیا دین دی خاطر اپنا چکر حضرت اپنا کنیجہ نہیں دیتا باشینے آپ دل نہیں کڑویا خنجر مار کے اے کون ہے اے میرے نبی دی چاپ جائے اے علی دی چاپ جائے عبد المطلب دی پتر ہے حضرت عبداللہ دی ابو طالب تی آباس دی بھرائے کیا واشینے خنجر نار آپ دی سینہ نہیں چیریا سینہ چیر کے سینے دے دو دکنے کرتے اس واشینے پرچے آپ دا دل بھی کڑیا آپ دا کلجہ بھی کڑیا میں نہ پٹی ہوں میں یا اے ارائیہ دو گو رہوان اس ساری زندگی بھی بھائی محمد ریال پٹی یہ تھے بیٹھ کے اللہ اللہ نبی نبی کر دے رہیے کر دے رہیے ساری زندگی لنگ جائے لیکن امیر حمزہ دے جگر چو دو گر صاحب جرا خون نکلیا ہے اس خون دے ہیک قدر دا بھی مقاملہ نہیں ہو سکتا میرے دوستوں میرے بھائیوں جسے والے بھائیوں نے آپ دسینہ چیریا میرے آقا کھڑے ہو کے دیکھ رہے شرکات یا کبھی چند ہوئے ہیں تا میرا قید فرمندہ اکھا بند ہون دی دیرے لگ پتے جانگے جتیا کون ہے ایک عدالت لگنی ہے ایک عدالت لگنی ہے ایک عدالت لگنی ہے یہ میرے آقا قریب نے پوچھے شمس آباد آلی ہو نارو بال آلی ہو سیال کوٹ آلی ہو شکرگڑ آلی ہو سرگوٹ آلی ہو لاہور آلی ہو یہ حسدی کو جانتے ہوئے کون ہے یہ میرا چچا ہے یہ میرا چچا میری حمزہ آپ جانتے ہوئے کون ہے جب میرے دین پر حملہ ہوا اسے میرے چچا نے میرے دین کے خاطر اپنے دل بھی دیا اپنا جگر بھی دیا اپنے کان بھی کٹوائے سر بھی کٹوائے بازو کٹوائے ناک بھی انہوں نے کار دیا مسلح کر دیا بازو کار دیا اسے ایک نارا لاکہ یا ایک کمینہ کتا ایک تقریر کا کہ کہ میں بڑا کم کیتا دین دا کچھ نہیں کیتا کچھ نہیں کیتا ہم کار بھی کھا سکتے ہیں ہم کار بھی کھا سکتے ہیں جس سمجھئے پوٹیوں میرے آکر دیکھ رہے ہیں یہ قیامت آل دین حضور نے فرمایا ہاں بھی میرا کلمہ پڑھنے آ رہے ہو میرے چچا تا میرے دین وستے اپنا جگر بھی دیتا اپنا دل بھی دیتا اپنے گردن بھی دیتے اپنے کن بھی کٹوائے نک بھی کٹوائے بازو بھی کٹوائے کہ تم میرے دین وستے کے کیتا تم ایک دین وستے پرچی بھی نے دیس گیا ایک ووٹ بھی نے دیس گیا یہ دیسیت کی ہے پرچی ووٹ بھی یہ سیت کی ہے کلمہ حضورتہ پڑھ رہی ہے پھر جیدی جسم میں جان نہیں جان ادھا مالک بھی آمنہ النبی اولا بل اومینین میرے کریم آقا بیٹھیں چاند لوگ پنڈا بھی ہاتھا چھوٹتے آئے کلمہ پڑھیا تو نال اعلان ہو دی الجہاد الجہاد نب ہے نب الجہاد الجہاد نب ہے نب ہے نب ہے الجہاد الجہاد ان جات کرو کشمیر لاب جائے گا ان جات کرو کچھا مجھ پاؤ پھر کشمیر مل جائے گا ان جات رکھا نال نہ کشمیر دیاں بچیاں دے سر دیوتے اسی چاندر رکھ شکنگے تنہ برما دیاں بچیاں دے انسو پوچھ شکنگے ان جات جائے ان شاء اللہ کشمیر بھی ازاد ہوگا کشمیر مظلوم ہماری بینے ان کے سروں پر عزت والی چاندر آئے گی برما کی مظلوم بچی ہیں جن کے وہ بات مظلوم کباب بنا کے کھا رہے ہیں ان کی آنسوں بھی پوچھیں گے ان شاء اللہ وقتان والا ہے وقتان والا ہے اے کبلا حافظ ساہت خاندر سنسروی بن خاندر سنسروی ساہت خیادت میں ان شاء اللہ کشمیر بھی ازاد کروایں گے ان شاء اللہ برما کی بچیوں کی پست بھی بچائیں گے ان شاء اللہ شام یمال کے مظلوم مسلمانوں کے انشاءاللہ اونکے پر بنائیں گے فلسطین بھی ازاد ہوگا پر شرط ہے دوہزار تیس کے الیکشن میں آنکھیں بند کر لیں کہ بابا آتا حضور نال پیار کرنے حضور نال پیار کرنے اے حضور نال پیار کرنے اے انہیں اے انہیں اے انہیں خورت نشان نظر میں ہی آیا اس میں لے پھر سنی کبھے علام مصطفیٰ کبھے اور باغلا جدو حسن میں دے نام میں دے پیار مچ محبت مچ عشق مچ سن نہیں ہو جائیے اوٹے سے بلہ دیر نظر نہیں آنکھا اوٹے دیر نظر آنکھا لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 دین دے گل کر رہے ہیں دین دے جس دین واسطے مولا حسین نے مدین میں چھڑیا جس دین واسطے مولا حسین نے مکہ چھڑیا جس دین واسطے مولا حسین نے ہاتھ چھڑیا جس دین واسطے مولا حسین نے علی اکبر دیتا جس دین واسطے مولا حسین نے علی اسکر دیتا جس دین واسطے مولا حسین نے اپنے بھائی دیتے جس دین واسطے مولا حسین نے اپنے پتیجے دیتے اور جس دین واسطے مولا حسین نے اپنے پھانج دیتے اور جس دین واسطے مولا حسین نے اپنے سر بھی پیش کر چڑھیا میں اس دین لی بات کر رہا جس دین لی خاطر پتے ہوئی صحابہ نے اپنی جانیاں دیتی ہیں جس دین لی خاطر امیر حمزہ نے اپنے جگر بیتا جس دین لی خاطر حضرت عبادہ بن جرح نے اپنے سکے باپ تا سر قلم کر کے مصطفیٰ دیتے مجھے رکھیا اس دین لی بات کر رہا جس دین لی خاطر حضرت علم الدین نے راج پال کھتری رو باصل جانم کر کے جامل شہد دنوز کیتا اس دین لی گر کر رہا جس دین لی خاطر غازی ممتاز حسین قادری رو ہے تختہ دھارتے چڑھ کے لپیک دنبارہ لائیا اس دین لی گر کر رہا جس دین نسل کے باپ دیز جاتے جس دین دیکھر کر رہا جس دین نسل کے ماں دیز جاتے بیٹی دیز جاتے بھائی دیز جاتے یہ ساری جہاں برکتہ مصطفیٰ دیم دیا نے پر نہ دیکھ تاریخ اٹھا کے نہ باپ دیز جاتے بٹی سیب نہ ماں دیز جاتے نہ بیٹی دیز جاتے اور جب سرکار آئے سچا دین آیا سونا دین آیا رمال میں اندت القارش سدہ بخاری جلد بھائی سفہ دو سو بیات ابن باچہ سفہ نمبر دو سو اچھی مشکاہ سفہ نمبر چار سو پینچان میں انہ ساری حدیثیں ملائے ایک برکت بھٹی صاحب دین دیئے فرماہون بندہ یڑا امی دے پیر چمیں کلمہ نبیدہ پڑھ کے ماں دے پیر چمیں وہ اے نہ سمجھے میں امی دے پیر چم ریا وہ اے سمجھے جو میں میں کابیدہ دروازہ چم ریا بولی یا نہ بولی چم نے تا مقدرہ نالی ایک باری بولتے چھڑ دے سبحان اللہ ہر جا کے بولتے سبحان اللہ ہر جا کے بول وہ بھی پکت ہے کہ بھلا پتیس ہے چھکا بیٹا اپنے بات دیکھنے چرسی پاکے چھلکتے کھلے میں مانوں بیچ رہ چھڑنا باپ بیچ رہ چھڑنا دیرا تو بھی تا باپے کیا وہ دے سینے مجھے دل نہیں سی وہ دے سینے کے نیجہ نہیں سی پتیس دوگر ساپ جڑا زندہ دینو دفن کر رہا ہے ایک کل یا دوا کے ایک مہینہ یادیاں جو اس دن ہوئی میاں والی بیچ تکر بچی پیدا ہوئی ست دہاڑیاں دی بچی تے اس درندے نے اس درندے باپ نے چار بارہ بور دیا گولیاں دو پھیر کر کے اس بچی نو موت دی نید سے آ چھڑیاں جو ایک خبر شوشل میڈیا تے رانے خرم آئی ہر بندے نے دل بھی روندہ سے اکھ بھی روندہ سے یار پاکستان دے بچی ایڈا سلام ایک درندے نے ستہاں دے آڑیاں دے دین بارہ بور پھر دے گولی دے پھر کر کے دوکر صاحب موت دے نیدھ سما جائے جنہاں میریاں مسلمان ماما بہنا بیٹیاں وہ خبر بھائی جی بیک تکو تاگا گال مہج نہیں کی تاگا ہنجو تارا یا تھوڑا اگے جا کیا اس سینے میں دل نہیں سی یا او جڑا باپ ہے انہیں تو گولی ماری جڑا ست سالہ بچی نو زندہ دفن کر رہے ہیں کہ اس باپ دل نہیں سینے چاہیے ہر بندے دیا ہے خبر سن کے دل بھی رویا اکھ بھی روئی ایڈا سالیم ایڈا سالیم میں اکل عرض کرنا چاہنا میرے قائد محترم علامہ حافظ خادم حسین رزی فرماندہ سن دل تھی ہاتھ رکھ سچ سچ دس ایس سینے میں جڑا دل ہے اجد میں جڑی تھی دی بیٹی دی محبت ہے باپ دی محبت ہے ماں دی محبت ہے یہ کتی بدولت ہے کہنا پہنے کہنا پہنے یہ ساری برکت سہرہ دے باپے دے دیم دی ساری برکت حضور دے دین دی اے جڑی تڑا پہ اے جڑی آنسو آئے دی دی گل سنکے کہنے دوستان دے آنسو نکل آئے اے دی دی گل سنکے اے جڑا دے اے سرکار دی وقت لے آئے حضور دے دین دی وجہ نہ آئے دے دس اوہ وقت لے آ بین کانو من قبل ہو لفید العالم مبین اور گمرہ دے دور سے حضور ہے فرمانے جڑا ماں دے پیر چمیں سمجھے جی میں کعب دے بووہ چمر ہے جڑا اپے دے پیر چمیں سمجھے جی میں جنن دے دروازہ چمر ہے کہ جڑا اپنی بیٹی دے صرف جتے ایک پیار والا ہاتھ رکھے جتنے والا ہاتھ دے تھلے آ جانگے اللہ اتنے گناہ بھی اس دے معاف کر دے دے گا بیٹی شادی شدہ ہے بچیں آ دے یہ اپنے ابی انہوں ملن نہیں گھار آئی پیہ کے ہیں دے اببا صرف اٹھ کے کھڑا ہو جائے ہاں جی کہ والا مولانا محمد نعیم ساکی صاحب اٹھ کے صرف کھڑا ہو جائے اس واسے کہ میرے آقا بھی جب بیٹی آتی اور حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے کیا اسے شو سجدوں کا سواب نہیں ملے گا حضور کی ادا کو ادا کرنے کا سواب نہیں ملے گا میں کوئی تأسیات احساری بہار احساری برکت احساری عزت احساری شامل و شوقت اجیڑی ملی یہ یا یہ حضور دے دین بھی مجھے نہ آ لے حضور دے دین بھی برکت تب کوئی جدو شرکات دین تخطے آئے گا حضور دن نظام اس ملک میں املی توتے نہ پڑے گا کہ بہارہ نہیں آنگی ہے رونکہ نہیں آنگی ہے کہ سمنار کہ ساڑنگاں اسٹا محفوظ ہیں ہمیں ساڑا مال بھی محفوظ ہو جائے گا ساڑنگاں اسٹا بھی محفوظ ہو جائے گا ساڑنگاں جانا بھی محفوظ ہو جائے گا ساڑے خر بھی محفوظ کیونکہ میرے آقا دے دین برکت والے حضور دے دین کھڑا ہے نا اپنی پاور نل کھڑے سیدنا صدیقت پر بولن درسو کریمہ کا امام المبیہ نے فرمایا پیارے بلال جیہ کا فرمایی لانکر الجیہاد الجیہاد بٹی صاحب چند لوگ دی ہاتھ میں چوائے حل کلمہ پڑے یا رسول اللہ اجازتوں میں کیونکہ جیہاد دے جانا میں وہ سکتا سا شہید ہو جائیے اللہ نے قرآن دی ایتنا دل فرمایی اللہ بیو اولا بیل مؤمینینہ میرے مصطفیٰ کریمگی بارگاہ چانے ملیو بیدہ کلمہ پڑھنے والیو ان کلمہ تسا میرے سونے نویدہ پڑھ لیا ہے ان تو ہڈیاں جانا ہوتے تو ہڈے ماں باپ دا ختم ہو گئے ان تو ہڈیاں جانا دے سب تو زیادہ جیڑا حق کے او باپ دا نہیں او مان دا نہیں او آمین دے لیا اسے واستے سیدنا شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو او باپ در سکتی حال آنا مان دی اللہ رکا یا رسولہ سونیا میرا کو جنہیں میرا کو جنہیں شدیق نگری جانے ایدہ مالک بھی آپو ایدہ مالک بھی آپو اور ہر کھاتے تہلی لکھتے ہوئے ہر کھاتے ہیں کیوں نے شدیق نگری سے گلدی ترجمانے کسی ڈوکر صاحب آس کے رسول نے انگیتی ہے کیا چید ہماری ہے سارے بھائیہ ہلتائی کیا چید ہماری ہے اے دلوی تمہارا ہے اے جانبی تمہاری ہے ہاں چاگی نرپن ہاں چاگی اے دلوی تمہارا ہے اے جانبی نال قرآن دے نال حدیث دے نال صحابہ دے اقوال دے امام محمد رضا نے پتی برادران نو پہ آم دیتا ہے سادہ کج نہیں ہاتھ جاوے نہیں تھے سارے ہاتھ جاؤں گا بھلا سارے ہاتھ اٹھاؤ ہنج بولنے زمین و زمان ہنج بولنے تو ہارے لگے زمین و زمان اے مکینہ بکا اے چنینہ چنان اے بڑے دو جہاں اے پدل میں ہے جاں 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 پدل میں ہے جاں پدل میں ہے جاں اور بدل میں ہے جہاں میں بلدہ کو مرنے ہوئے میں بلدہ پر مرنے ہونا بھی ہے نہ ج franchise حضور بنائے میں بلدہ ہے مرنے ہونا بھی ہے کلے دب آرہے ہیں تے نولوں پہ گناہ یہ تو سرکار بیکھن گے اب میرا خلاں مارے ہے اے بدل میں ہے جہاں اچھا کے بات اے بدل میں ہے جہاں اے بدل میں ہے جہاں تخلیزمہ ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں اتھے بھی وہاں ہمارا کچھ نہیں میرے قائد محترم ملاد منان والو محفل میان والو میرے بھائی و عزیزو خیروں میں بہنے والی میری سلامی ماں و بہنوں بیٹی ہو وہی پیغام دیا باب غادم نے سادہ کچھ نہیں خورم دیاں نار سادیاں گردنہ بھی حضور واسطے ہم جبولنے حضور واسطے سادیاں گردنہ بھی ہولی بولو ہولی بولو ہولی بولو سادیں گردنہ بھی سادیاں آبازام بھی سادہ مرنہ بھی سادہ جینا بھی سادیاں اولادام بھی سادہ مال بھی پائی محممد ریاژ بھتی در پرادران در محفل کرانا بھی حضور واسطے پاٹے نعرے لانا بھی ہاتھ اچھانا بھی سکوٹی کرنا بھی اے کلین وچھانا بھی اے لنگر پکانا بھی محفل بھی حضور واسطے ساڑا آنا بھی حضور واسطے یا ایوہ اللزین آمنو عطی اللہ اصا کوئی نمک ہم نے کیتا کم اوئیے جدہ تلک عطی اللہ نعرے لئے اور عطی الرسول دے نعرے لئے آمین واخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالمين مصطفیٰ جان رحمل پہلا کون سلام شمائے بز میں ہی حدایت پہلا کون سلام جسوہانی گڑی شمکہ تے باکہ جان جسوہانی گڑی شمکہ تے باکہ جان جسوہانی گڑی چمکہ تے باکہ جان جسوہانی جسوہانی موسیقی 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 یا حدی سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ یا الہی بخش دے ماں باپ میرے اور دوست رشتہ دار میرے اور کھڑے ہیں جو گلام تیرے یا نبی سلام مولے کا اے خدا سلہ ڈلے پیارے رسول اک دیوہ حج میرے چبہ دا ایک پاک پتن بچ بلدہ شہر نہور میرا سونا داتا سب دیوہ پردہ لاتا سب بگدہ دعایا اور میرا میرا چانے کردہ بہر حوث بشیر مدینہ او جتے بیتا مالک کہے تا اسلام میں خدا دے لا دل پیارے رسول یہ سلام آج زانہ ہو کب ہو بہر حوث یا اللہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر سب کی عدرت شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلائیں کے واسطے بسم اللہ اللہ لا یقض محاسمه شیئن فی الارض ولا فی السما وہ السمیع البصیر آنے دو یا ڈبو دو اب تو آپ ہی کی جانب کشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدِ آلِهِ وَسَابِ اجْمَعِ نعرِ تَكْبِیل نعرِ رِسَالَت نعرِ تحقیب نعرِ حیدری نعرِ غوثیہ تاج نعرِ ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا نعرِ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا رزوی تیرا مشن من سب نبی نبی رزوی تیرا مشن انہیں جانا رزوی تیرا مشن رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا جب تک سودت چاند رہے گا رزوی تیرا ساد بھائی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساد بھائی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے آیا آیا تین آیا 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 تین آیا 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 تین آیا لبائک آی یا رسول آمد مصطفیل مرحبہ مرحبہ موسیقی